بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہی ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ٹوڈے ہور ٹاپک آف ڈسکشن اس لیویگیشن ٹھیک ہے پچھلے ٹاپک پچھلے اس میں آپ بہت جیٹیل سے ٹاپک پڑ چکے ہیں ہم نیکسٹ ہم پڑھیں گے لیویگیشن ٹھیک ہے لیویگیشن کو ویٹ گرائننگ بھی کہتے ہیں ویٹ گرائننگ اور لیویگیشن جو ہے سیم ورڈ ہے لیویگیشن میننگ ویٹ گرائننگ ٹھیک ہے کسی چیز میں کو اگر آپ اس کے پارٹیکل سائز کی ریڈیکشن کرتے ہیں with the add of solvent تو اس کو ویٹ گرائننگ کہہ سکتے ہیں یا لیویگیشن بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں ویٹ بورڈ پہ آپ کو ڈیفینیشن نظر آ رہی ہوگی ڈیویگیشن میں دیکھیں لیویگیشن is the process of mixing thoroughly or grinding to make smooth paste ٹھیک ہے لیویگیشن ایسا process ہے جس میں آپ ڈیفرینٹ جو ڈوزیج فارم ہوتے ہیں ان کے ڈیفرینٹ انگریڈینڈ کو mix کرتے ہو thoroughly مکمل طور پہ completely انہیں mix کرتے ہو اور mixing کے بعد ان کے پارٹیکل سائز کی ان کے پاوڈر کے پارٹیکل سائز کی گرائننگ کرتے ہو mean کہ ان کو پیستے ہو ان کی سائز ریڈکشن کرتے ہو اور اس process کے اندر ان کی سائز ریڈکشن اور mixing کے نتیجے میں آپ ان کو اس قابل بناتے ہو کہ آپ کے پاس smooth paste بن جا ٹھیک ہے لیویگیشن is the process of mixing thoroughly or grinding to make smooth paste تو یہ ایسا process ہے جو آپ مختلف semi solid ڈوزیج form ڈویٹوینڈ کریم paste and gel کی فارمیشن میں یوز کرتے ہو اب ڈیفرنٹ جو انگریڈینٹ ہے formulation کے اس کو آپ کیا کرتے ہو mix کرو گے اس process کے تھو اور ان کی grinding کرو گے ان کی سائز ریڈکشن کرو گے اتنی آپ نے سائز ریڈکشن اور grinding کرنی ہے کہ آپ کے پاس ایک smooth paste بن جائے ٹھیک ہے دوسری اس کی definition اور کر کے میں نے دوسری اس کی definition لکھی ہوئی ہے وہ ہے the incorporation of small quantities of drug by spatula جیسے کہ آپ کس یہ grinding process جو ہے parcel and mortar میں کر رہے ہیں اگر تو اس میں آپ جب آپ کسی spatula کی مدد سے drugs کی small quantities کو اس parcel and mortar میں add کر رہے ہو incorporate کر رہے ہو تو اس کو آپ navigation کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے تو navigation وہ process ہے جس میں آپ مختلف جو formulation کے ingredients ہوتے ہیں ان کو mix بھی کرتے ہو thoroughly اور ان کی size reduction اتنی کرنی ہے آپ نے کہ آپ کے پاس smooth paste بن جائے ٹھیک ہے یہ دوسری definition آپ کو اس کی بتا دی ہے دوسری definition یہ ہے کہ the incorporation of small quantities of drug by spatula کسی formulation کو آپ بنا رہے ہیں اور اس میں آپ نے powder form میں drug کو spatula کی مدد سے اگر small quantities میں add کیا ہے اور ادھر سے آپ اس کی mixing اور grinding بھی کر رہے ہیں تو اس کو آپ navigation گئیں گے ٹھیک ہے next is method method کیا ہے کہ navigation میں آپ کیا کرتے ہو کہ کسی solid material جیسے powder material ہے اس کو convert کر دیتے ہو paste میں ٹھیک ہے اور اب اس process میں ظاہری بات ہے اس کو wet grinding آپ نے کہا ہے تو اس میں آپ کو solvent بھی use کریں تو solvent کی small quantities آپ add کرتے جائیں گے اور ان کی mixing اور grinding کرتے جائیں گے پیسل and mortar میں solid کی تو mixing and grinding کے نتیجے میں آپ کے پاس ایک formulation آئے گی جو powder اور جیسے کہ آپ کے پاس powder ہے الکم powder گھر میں اس کا پیسل and mortar میں ڈالیں اس کی grinding بھی کریں اور اس کی mixing بھی کریں اور ساتھ میں آپ small quantity میں oil یا water add کر دیں تو آپ کے پاس پیس لائک پیرنس والا ایک product بنے گا تو آپ اس process کو navigation کہہ سکتے ہیں تو آپ solvent آپ use کریں گے اس process میں navigation کے process میں وہ solvent کیسا ہونا چاہیے وہ solvent viscous ہونا چاہیے گاڑا ہونا چاہیے سام وٹ سام ہو viscous ہونا چاہیے گاڑا ہونا چاہیے جیسے کہ آپ کے پاس mineral oil ہے یا glacerine وغیرہ material ہے اس کو آپ use کر سکتے ہو navigation process میں viscous material کو use کریں گے تو تب ہی آپ کے لائف کی example دینے کے لئے میں نے کہا آپ telcom powder میں oil add کر دیں اور آپ کے پاس product جو پیسٹ like structure آئے گا میں نے پیسٹ کو سمجھانے کے لئے example code کی ہے ٹھیک ہے next آپ کے functions ٹھیک ہے functions کی طرف اگر آپ آئیں تو یہ process کیوں use کرتے ہیں فارماسیوٹیکل کی manufacturing میں یا فارماسیوٹیکل industry میں اس process کے دو ہی function ہے ایک تو یہ grinding کرتے ہے کسی بھی powder material کو اگر آپ نے fine powder particle size میں convert کرنا ہے تو اس کے لئے آپ grinding کے لئے اس process کو use کرتے ہیں and number two different ingredient کو اگر آپ formulation میں آپ کو پتا ہے کہ different ingredient use ہوتے ہیں dosage farm میں مختلف قسم active ingredient excipients ہوتے ہیں تو اگر آپ نے active ingredient excipients کو mix کرنا ہے تو ان کی mixing کے لئے بھی آپ اس process کو use کرتے ہیں تو اس کے دو ہی جیسے دیفنیشن سے آپ کو ظاہر ہے دیفنیشن سے جیسے chan ہے ٹھیک ہے navigation next time applications کی طرف آتے ہیں کہ mean کہ آپ کی daily life میں یا آپ کی pharmaceutical industries میں کیسے navigation کا process use ہو رہے applications mean کہ آپ کے process اس کا اطلاق آپ کہا کر رہے ہیں تو number one mixing of medicaments with fat soluble and water soluble bases آپ جو student ہیں آپ بہت خوبی جانتے ہیں اور اس چیز سے آگا ہیں کہ ointment screen based semi solid dosage form میں آپ کو dissolution کے لیے suspending کے لیے یا آپ کو emulsified کرنے کے لیے active ingredient کو vehicle کے اندر ایک base ضرورت ہوتی ہے وہ ہے وہ vehicle اس کا کام کیا ہے کہ آپ کے active ingredient medical end کو اپنے اندر dissolve کرے گا suspend کرے گا یا emulsify کرے گا لیکن آپ کو بتایا ہے کہ vehicle جو ہوتا ہے وہ solid یا semi solid material ہوتا ہے liquid material نہیں ہوتا تو اس کو آپ base کہتے ہیں چھیک ہے تو اب آپ جانتے ہیں کہ جب آپ semi solid dosage فارم کی manufacturing کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس دو قسم کی bases ہوتی ہیں water soluble base اور fat soluble bases بھی ہوتی ہیں کچھ bases fat soluble ہوتی ہیں جو اپنے اندر hydrophobic active ingredients کو dissolve کریں جو water loving نہیں ہوتی water soluble components یا medic ment کو اپنے اندر dissolve نہیں کر سکیں جب water soluble bases وہ bases ہوتی ہیں جو اپنے اندر ایسے medic ment کو dissolve suspend یا emulsified کریں جو hydrophilic ہیں جن کی water کیلئے affinity ہے ٹھیک ہے تو آپ پہلا کیا اس کی اپلیکیشن ہوئی کہ یہ کسی بھی medic ment کو water soluble اور fair soluble جو bases ہیں اس کے اندر mix کرنے کے لئے use ہوتا ہے ٹھیک ہے it is used for the mixing of medic with the fair soluble and water soluble bases and number two اس کی کیا application ہے it is used in the formulation of ointments creams paste and gels کیونکہ bases آپ کو بتایا کہ semi solid dosage form میں use ہوتی ہیں تو یہ جو آپ navigation process ہے اس کو آپ use کریں گے ointment cream paste اور gels کی formulation کے لئے ان کی manufacturing کے لئے ان کو dosage form بنانے کے لئے ٹھیک ہے and number three in the mixing and blending of various ingredients of drugs کسی بھی drug medicines کے اندر mix کرنا ہے ان کو blend کرنا ہے تو اس کے لئے آپ یہ wet grinding یا navigation کا process use کریں گے تو navigation process جو ہے اس کی آج ہم نے definition پڑھی method پڑھا functions پڑھے اور application پڑھی that's all